ناظرین آج ہم جا رہے ہیں چولستان ڈیزر پاکستان میں جو کہ قدیمی شہر بھاولپور سے 149 کلومیٹر دوری پر واقع ہے اور دکھائیں گے آپ کو یہاں کے لوگوں کا رہن سین اور حالات زندگی سہرہ میں جو ہی برسات کا موسم آتا ہے تو ہر طرح ورانکیں اور سبزہ بکھر جاتا ہے لوگ پھر سے سہرہ کا روح کرتے ہیں تاکہ ان کے مویشیوں کو بہترین اور قدرتی چارہ مل سکے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ان کو پانی کی فراوانی مل جاتی ہے اسلام علیکم چاچو کیا آلیں سہیں خوش تو تکڑے طبیعت صحیح ہے چاچو ان بیڑوں کے ساتھ آپ اکیلے ہیں ہم لوگ ایسے وہاں پہ یہ جو توبہ ہے نا سان والا توبہ بارش زبردست ہے بارش کی جیسے موسم کسی خوبصورت ہے ہاں جی زبردست ہے یہ بیڑ جتنے انہیں نال تو ساکیلے رہے ہیں یہ GETنے بہرین تقریباً آپ پانی ہے کہ ٹھو بہن ہے ٹھو بہن ہے موئے سے کلتے ہیں مالی موئے رہاں موئے سے مال تک گزارہ رہاں پہ گاہ شاہی مال تک گزارہ رہاں پہ گاہ شاہی اچھا ہے دوستو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں چاچی بھیڑوں کے ساتھ اکیلے ہیں جس طرح کہ میں نے بہتا ہے یہاں پہ میکسمنم بھیڑوں کی تعداد تین سو سے چار سو ہے تو یہاں پہ چاچو کا یہ کہنا ہے کہ بارشوں کے بعد تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ بہتر ہے تو یہاں پہ چارے کا جو نظام ہے وہ بھی اب یہ ہے کحی حد تک یہ ٹھیک ہے گزارہ ہو جاتا ہے جانوروں کا سہرہ میں رہنے والے لوگوں کا سارا دارومدار ان کے پالتو جانور اوپر ہوتا ہے چولستان سہرہ کے لوگ زیادہ ترگائے اور بھیڑ پالنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ دو ایسے جانور ہیں جو اونٹ کے بعد سب سے زیادہ سردی اور گرمی برداشت کر سکتے ہیں ان لوگوں کا کوئی پرمنٹ ٹھکانا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ خانہ بدوش لوگ ہیں ان کو جہاں چارہ زیادہ ملتا ہے اور جس جگہ ان کے مویشی خوش رہتے ہیں یہ اس جگہ کا روح کرتے ہیں یہ خود سے زیادہ اپنے جانوروں کا احساس کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس گائی کی ایسی نسل موجود ہے جو کہ ایک وقت کا تقریباً گیارہ سے پندرہ لیٹر تک دو دھ دیتی ہے موسیقی یعنی کہ اگر ایک دن کا اندازہ لگائے جائے تو پنتالیس لیٹر دودھ بنتا ہے جس کی قیمت تقریباً ایک نارمل ریٹ کے مطابق چھ ہزار تک بنتی ہے ان لوگوں کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں گائے موجود ہیں ان لوگوں کا رہن سین اور حالات زندگی آج بھی بہت قدیمی ہے یہ لوگ آج بھی سادہ غزہ کھاتے ہیں اور ان کا رہن سین تو انتہائی سادہ اور قدیمی ہے یہ لوگ بناوٹی چیزوں کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ انتہائی مہمان نواز لوگ ہیں جو ہمیشہ بائی فلاک لہجے میں بات کرتے ہیں ناظرین جن کمروں میں یہ لوگ رہتے ہیں یہ بھی لکڑیوں کو اکھٹا کر کے بنائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر بھی جڑی بوٹیوں سے چھت بنائی جاتی ہے ان کمروں کو یہ اس قدر مہارت سے بناتے ہیں کہ انتہائی تیز بارش میں بھی ان کمروں کے اندر بارش کا ایک کترہ تک داخل نہیں ہوتا بڑے جانور چرنے کے لیے دن بھر سہرہ کا روح کرتے ہیں جبکہ ان کے چھوٹے بچے گھر پر ہی رہتے ہیں ان لوگوں کے ہاں موبیل چارج کرنے کے لیے سولر پلیٹ موجود ہیں ان کو یہ لکڑی کا کمرہ بنانے میں تقریباً چار دن لگ جاتے ہیں یہ کمرے انتہائی تھنڈے اور ہوادار رہتے ہیں پانی کو تھنڈا رکھنے کے لیے یہ گھڑوں کا استعمال کرتے ہیں موسیقی موسیقی